اسی طرح شوہر کا کیا حق ہے بیوی پر شوہر کا حق بیوی پر یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی اطاعت کرے بیوی اپنے شوہر کی بات مانے بیوی اپنے شوہر کی نافرمانی نہ کرے آج ہمارے معاشرے سماج میں الٹا پائے جاتا ہے بیوی اپنے شوہر کو اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتی اور اسی وجہ سے لڑائی ہوتی ہے جھگڑا ہوتا ہے اختلاف ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے مسلمت احمد کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا صلت المرأت خمسہا و سامت شہرہا و حفظت فرجہا و عطاعت زوجہا قیل لہا دخل الجنة من ایی ابواب الجنة شئتی کہ اگر کسی عورت نے پانچ وقت نمازوں کی پابندی کی اپنے مہینے کے روزے رکھے یعنی رمضان کے روزے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی و عطاعت زوجہا اور اپنے شوہر کی بات کو مانا تو ایسی عورت سے قیامت کی دن کہا جائے گا جس جنت کے دروازے سے تو داخل ہو نہ ہو جا یہ ہے فضیلت اس عورت کی جو ان تین چار کاموں کو کرے کون پانچ وقت کی نماز کی پابندی رمضان کی روزے کی پابندی شرمگاہ کی حفاظت اور شوہر کی بات ماننا شوہر کی اطاعت و فرما برداری ان چار چیزوں کو جو عورت اپنائے گی اس عورت کی یہ فضیلت ہے کہ قیامت کے دن کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے تو داخل ہونا ہو ہو جا تمام دروازے تمہارے لئے کھلے آج بہت سے عورتوں کا یہی جھگڑا ہوتا ہے کہ میرا شوہر میری بات نہیں مانتا شوہر اسی وقت بات مانے گا جب مناسب ہوگی بات ہاں یہ بات اور ہے کہ گھر کے مسائل میں گھرے لو مسائل میں بیوی سے رائے مشورہ کرے بیوی کی بات کو مانے شوہر ایسے نہیں کہ بیوی کی ایک بھی بات نہیں مانے بیوی کی بات کو ماننا ہے جو بات مناسب ہو حق ہو صحیح ہو اب اگر بیوی کہتی کہ اپنے ماں باپ سے مت ملو اپنے شوہر کو بولتی ہے کہ اپنے بھائیوں سے مت ملو ان سے تعلقات کو ختم کر دو اپنے رشتہ داروں سے رشتہ داری ختم کر دو تو یہ بات مانی جائے گی نہیں تو معلوم یہ ہو کہ میرا بیوی کی جھگڑے میں ایک اہم سبب کیا ہے لڑائی اور جھگڑا لڑائی اور جھگڑے میں جو ایک اہم سبب ہے وہ ہے حقوق کا نہ ادا کرنا جہاں پر حق ادا ہوگا وہاں پر لڑائی نہیں ہوگی اختلافات نہیں پائے جائیں گے